السلام علیکم کیسے ہم سب لوگ ہوگی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے یو ڈیمی کے اوپر کہ آپ اپنا جو ہے کورس یو ڈیمی کے اوپر کیسے سیل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یو ڈیمی سے کیسے جو ہے وہ ارنڈنگ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیب بل سٹیب ساری چیزیں بتاؤں گا کہ اکاؤنٹ کیسے کریٹ کر زیادہ ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کورس کیسے اپلوڈ کرنا ہے پائیس کیسے سیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے یو ڈیمی سے اپنا کورس کیسے اپروف کروانا ہے بہت سیمبل ہے اگر آپ یوٹیوبر ہیں یا کونٹنٹ کریٹر ہیں تو اگر آپ ایک پیٹ کورس وہ سیل کرنا جاتے ہیں کورس بنا کے آپ سیل کرنا چاہتے ہیں یو ڈیمی کے اوپر بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو اچھے respecto بھی ملیں گے اور آپ یہ کورس جو ہے یوٹمی کے اوپر سیل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دو چیز ہیں اچھا بھی جو ہے یہ یوٹمی کی جو ہے ویب سیٹ ہے یہاں پہ یہ میرا اکاؤنٹ ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک کورس اپلوڈ کی ہے دو دن پہلے جس کی مجھے اپروول بھی مل گئی ہے اور یہ والا کورس جو ہے آپ کے سامنے پلاؤگر کے لیٹیٹ جو ہے یہ کورس ہے یہ میں نے جو ہے یوٹمی کے اوپر اپلوڈ کیا ہے اگر پائزنگ کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ میریموم جو ہے وہ نائنٹین ڈالر جو ہے وہ سلیٹ کہہ سکتے ہیں اس سے کم نہیں کر سکتے ہیں نائنٹین ڈالر سے ابو جو ہے آپ جو بھی اپنے کورس کی فیسٹ رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ایمیل بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دو دسمبر کو جو ہے سیچڈے کو جو ہے مجھے اپروول ملی ہے دیکھیں یہ یوٹمی کی طرف سے مجھے ایمیل آئی ہوئی ہے کہ کنگریجیلیشن یور کورس ماسٹر بلوگنگ has been approved and is now live in the marketplace ٹھیک ہے تو جو ہے یہ کورس میرا یہاں پہ live ہو چکے ہیں ابھی میں آپ کو سٹیبے سٹیبت آنے جاروں کہ آپ جو ہے کوئی سب بھی کورس بنا کے اچھا سا ٹھیک ہے جس میں لوگوں کی help وز ہے وہ بلوگنگ کے لیٹڈ ہے ویب سائٹ کے لیٹڈ ہے whatever جو بھی ہے تو آپ وہ یوٹمی کے اوپر کیسے sell کریں گے سو یہاں پہ جو ہے آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ نے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یوٹمی کی ویب سائٹ سرچ کرنی ہے یوٹمی ڈاٹ کاؤم ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو سامنے یہ جو ہے آپ کے سامنے یہ ڈیشپورٹ آ جائے گا پھر آپ نے جو ہے sign up کے اوپر جانا ہے یہاں پہ تو فرسٹ افال جو ہے ہم account create کریں گے یہاں پہ آپ نے نام لکھنا ہے تو میں یہاں پہ کوئی سا بھی رینڈم سا نام لکھ لیتا ہوں دن جو ہے یہاں پہ آپ کی email آ جائے گی email آپ نے select کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ password لکھنا ہے password لکھنے کے بعد جو ہے یہاں پہ اس کو آپ ٹک بھی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ skip کر دیں دن آپ نے sign up کے اوپر click کرنا ہے sign up کے بعد click کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ کچھ step ہے وہ آپ نے follow کرنا ہے answer to quick question for personalized recommend تو یہاں سے کوئی سا بھی آپ select کر سکتے ہیں یہ matter نہیں کرتا اگر آپ نے اس کو skip کرنا آپ skip بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ enter new field کر دیتا ہوں اس کے بعد next کرنا ہے next کرنے کے بعد جو ہے what profession are you learning for ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کوئی سا بھی select کر دیتے ہیں next کر دیتے ہیں یہ جو ہے formality آپ نے پوری کرنی ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ نے اس کو finish کرنے نا ٹھیک ہے finish کرنے کے بعد اس طرح کا dashboard آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ different جو ہے وہ categories ہیں جس میں لوگ جو ہے already بہت ساری courses جو ہے sell کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے first of all کیا کرنا یہاں پہ یہ آپ کا جو ہے یہاں پہ my learning کا جو option ہے یہاں پہ آپ learn کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ teach on you dummies اس کے اوپر آپ نے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے ہم یہاں پہ اس کو get started کریں گے get started کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے یہاں کہہ رہے گی share your knowledge یہاں پہ first of all آپ نے کہنا ہے what kind of teaching have you done before ٹھیک ہے تو جو ہے اگر آپ پہلے سے کوئی course فیرا کروا رہے ہیں لوگوں کو اکیڈمی میں کروا رہے ہیں یا اگر آپ کا کوئی youtube channel ہے یا online کسی کو پڑھا رہے ہیں یا جو بھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر in person ہے تو وہ آپ یہ والے select کریں اگر online آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں یا جو بھی ہے تو آپ اس کو select کر سکتے ہیں continue کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کہنا ہے اس کے بعد یہ پوچھ رہے ہیں how much of a video pro are you ٹھیک ہے یہاں پہ بس لئے آپ کی expertise پوچھ رہے ہیں تو آپ کتنا expert ہیں تو آپ یہاں پہ وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس already course جو ہے وہ ویڈیو سیریس میں course آپ کے پاس already ہے تو آپ نے دکھنا ہے یہاں پہ اس کو select کرنا ہے i have video videos ready to upload ٹھیک ہے تو یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ نے continue کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے do you have audience to share your course with تو آپ جو ہے یہاں پہ i have small following کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ نے یہ option جو بھی select کرنا کر سکتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد continue کریں گے continue کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کہیں بھی نہیں جانا آپ نے create your course کے اوپر آنا یہاں پہ click کریں گے click کرنے کے بعد آپ نے course والا option select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے continue کرنا ہے ٹھیک ہے یہ continue ہے continue کریں گے سب سے پہلا آپ نے یہاں پہ title لکھنا ہے ٹھیک ہے جو جس کے lady drop course یہاں پہ upload کریں گے video series میں تو وہ جو اس کا title ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تو for example یہاں e-commerce on blogger تو یہ یہاں پہ ایک minute title لکھ دی ہے جو بھی آپ آپ نے جو بھی course بنایا ہوگا اس کے لیٹی جو بھی title ہوگا آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے for example میں نے جو ہے title لکھ دیا اس کے بعد ہم continue کریں گے continue کرنے کے جو ہے یہاں پہ دیکھیں یہ category پوچھا ٹھیک ہے تو choose category کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جس category کے لیٹی جو آپ کی ویڈیوز بے رہا ہوں گی وہ آپ نے category سلائٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں development ٹھیک ہے اس کے بعد ہم continue کریں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ time آپ سے پوچھا ہے جو ہے how much time you can spend creating your course so آپ نے یہاں پہ جو third option ہے i have lots of flexibility of five plus hours ٹھیک ہے آپ نے یہ کرنا اس کے بعد ہم نے create course کے اوپر click کرنا ہے click کرنے کے بعد ابھی ہماری یہاں پہ جو چیز ابھی جو start ہونے والی یہ بہت ضروری ہے ابھی جو ساری چیزیں ہم mention کریں گے وہ یہاں پہ mention کریں گے ٹھیک ہے یہ ساری plan courses create content publish course تو end پہ ہم review کے لئے submit کر دیں گے اب یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں کیا کہ یہاں پہ آپ نے کیا کے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو first of all یہاں پہ دیکھیں intendence جو آپ ویڈیو میں چوز سکھائیں گے وہ example دینی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسا کہ یہاں پہ میں نے ایک title لکھا کہ you will learn how to create e-commerce website on blogger right تو اسی طرح آپ دو یا تین یہاں پہ title دے سکتے یہاں پہ course related تو باقی آپ یہاں پہ green کو delete کرنا چاہیں آپ نے باقی بھی لکھ لکھ نہیں اپنے course related اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے آنا تو یہ کہہ رہا ہے what are the requirements تو requirements کے ہیں اس کی ٹھیک ہے تو basically requirements آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ course start کرنے سے پہلے آپ کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے like تھوڑا بہت آپ کو knowledge ہونا چاہیے لیپ ٹپ چلانے کا یا آپ کے پاس لیپ ٹپ ہونا چاہیے good internet جو وہ speed ہونی چاہیے whatever جو بھلا بھلا سی ہے تو اب یہاں پہ لکھ سکتے ہیں no major requirements ٹھیک ہے میں یہاں پہ spell ٹھیک کر لیتا no major requirements ٹھیک ہے جو بھی آپ نے یہاں پہ جو ہے course related آپ نے بتانا ہو گیا کہ آپ کے پاس requirement ہونی چاہیے مطلب یہ course کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اگر نہیں بھی تو آپ skip کر سکتے ہیں اس کو نیچے جو آگیا who is this course for مطلب یہ course کس کے لیے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ایک line لکھے کہ intermediate bloggers those already running a blog but looking to refine their skill in content ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں جو already blogger کے اوپر کمرس کا store بنانا چاہ رہے یا ان کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے جو بھی آپ نے یہاں پہ کچھ line لکھ نہیں ہے تو میں آپ یہاں پہ recommend کروں گا کہ آپ جو ہے جی پی ٹی کو یوز کر کے آپ یہ چیزیں یہاں پہ اس کو یہاں پہ فیل کر change has been saved successfully یہ save ہونے کے بعد یہ ٹک ہو گیا جو بھی ان کی requirement ہے آپ فیل کریں تو یہاں پہ ٹک ہو جائے گا اس کے بعد اپنے submit review کے اوپر کلک کرنا ہے اب second جو ہے یہاں پہ کورس structure اپنے اس کو اوپر کلک کرنا ٹھیک ہے تو اس میں کوئی ویڈیو بنا گئے تو یہاں پہ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو بھی skip کر دینا اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں create your content ٹھیک ہے film edit کے اوپر آپ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جس آپ کو guidance یہاں پہ دی جا رہی ہے tips کچھ ہیں اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے step by step course upload کرنا ہے تو یہاں پہ بھی کوئی change کرنے کی جو نہیں اس کے ٹھیک content کے اوپر کلک کرنے سے پہلے آپ نے اس کو edit کر لینا آپ نے یہاں پہ title دے لینا ٹھیک ہے جو بھی ہوگا title آپ نے لکھنا introduction مطلب کہ اگر آپ کی video series ہے تو 3-4 minute تو اس میں آپ introduction دیتے blogger related then دوسری ویڈیو میں بتاتے کہ جی آپ نے account کیسے create کرنا ہے پھر آپ theme upload کرواتے سارے جو man title ہوں گے ویڈیو اس کے وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے ٹھیک ہے تو introduction آگیا first آپ نے اس کو یہاں پہ save کرنا ہے اس کے بعد آپ نے content کے اوپر جانا ہے پھر آپ نے یہاں سے ویڈیو upload کرنی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کے اوپر جائیں گے ہم اس کے بعد آپ نے select ویڈیو کرنا ہے ٹھیک ہے select ویڈیو کرنے کے بعد یہاں پہ ہم course upload کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک ویڈیو upload کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ چلنا start ہو جائے گا ٹھیک تو یہ یہ processing ہو رہا processing میں تھوڑا سا time لگتے آپ نے اس کو ignore کر دی یہ process ہوتا رہے پروس ہو جائے آپ پھر next ویڈیو سا upload کرنی لیکن اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کی description آپ یہاں پہ لکھ سکتے ٹھیک ہے یہ description آگی تو آپ description لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ویڈیو کے related جو بھی description ہوگی تھوڑی بہت آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ description آگی آپ نے اگر اس کو bolt کرنا تو آپ یہاں سے bolt بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے save کرنا ہے اس کے بعد یہ کچھ resources ہیں تو resources کے لئے آپ یہاں پہ ہماری ویڈیو یہاں پہ complete ہو گیا ٹھیک ہے ایک ویڈیو ہماری ہوگی اب next ویڈیو آپ نے کہا سے upload کرنا ہے یہاں پہ sometime confusion ہوتی ہے student کو تو آپ نے دوبارہ یہاں پہ آنا ہے curriculum میں اس کے اوپر کلک کر رہیں گے تو یہاں پہ دیکھیں کئی بھی ویڈیو کا ذکر نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ lecture کے اوپر کلک کر نے ہے lecture کے اوپر کلک کر کریں گے lecture کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے اپنے title لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد add lecture کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ content کے اوپر دیں کہ آپ نے کیسے یہاں پہ اپلوڈ کرنی تو دیکھیں دو ویڈیوز ہماری یہاں پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں اب سیم اسی طرح آپ نے اس step کو فالو کرنے اور باقی بھی ویڈیوز آپ نے اپلوڈ کر دینی جتنی بھی ہیں 10 15 20 جو بھی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے caption optional یہ ضروری نہیں ہے آپ اس کی ضرورت نہیں آپ کو ٹھیک ہے اب curriculum کا ہمارا یہاں پہ ٹک نہیں ہوا کیونکہ جو ویڈیو subtitle آپ نے لکھنا یہاں پہ course subtitle لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ course description لکھنی ہے detail کے ساتھ ٹھیک 200 words کی ہونی چاہیے تو میں یہاں سے ہی copy کر لیتا ہوں جو میرے course کی already ہے پیسٹ کرنے کے بعد basic info ہے english یہ آپ نے as it is run دینی جو language ہے تو آپ یہاں پہ کوئی بھی slide کر رکھتے ٹھیک ہے تو یہاں سے category آپ دوبارہ سے change کر سکتے ہیں development ہے ہمارا store بنانے جا رہے ہیں اس کے بعد اپنے sub category یہاں پہ development کر لینا ہے اب یہاں پہ دو چیزیں ایک course image اور ایک promotional video یہ دونوں بہت ضروری ہے اور یہاں پہ جو ہے میں آپ کو بتاؤ کہ یہاں پہ ایک سے جب بھی آپ course upload کرتے ہیں سب سے main problem جو آتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو image جو threver image جو ہوتی ہے وہ thumbnail ہوتا ہے جب آپ یہاں پہ upload یا جو ہے جو course آپ کر رہے ہیں اس کا logo شکر ہو بس that's it باقی چیز نہیں ہونی چاہیے تمہیں یہاں پہ upload کرتا ہوں upload کے اوپر جائیں گے یہ upload کریں گے یہاں پہ کوئی بھی چیز میں نہیں لکھی تو یہاں پہ اگر آپ کوئی logo بنا جو لگائیں ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ ہو گیا upload اس کے بعد یہاں پہ promotion video یہ ہوتی ہے کہ اپنی intro آپ کہہ سکتے ایک منٹ کا ہو جائے جس میں آپ course کے date بتائیں کہ یہ چیز ہم اس course میں کروائیں گے ٹھیک ہے ایک promotional videos بھی آپ upload کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ جب آپ save کریں گے تو یہ ہم نے کام پہلے کرنا تھا وہ امن پہ کہہ رہے ہیں یہ ویسے آپ تھوڑا سا اس کا دھیان رکھ لیجئے کہ سب سے پہلے اپنے profile update کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ پہ profile update کرنے کے لیجئے یہ پہ دیکھیں نام آگیا headline جو ہے آپ لکھ سکتے یہ پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہماری headline ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بیوگرافی ہے تو بیوگرافی میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ بیوگرافی میں لکھتے تو بیوگرافی آپ جو جی جی پی ٹی میں بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے یہ کرنے کے بعد جو ہے language آپ select کر ڈیجئے اس کے بعد یہاں پہ آجتے ہیں ویب سائٹ ہے تو ویب سائٹ کے URL لے سکتے ہیں اس کے بعد ٹویٹر کے جو جتنے بھی لنک ہیں آپ نے یہاں پہ ٹویٹر اور فیس بک کرنے کے بعد ہم نے پروفائل پکچر پہ جانا اور یہاں پہ پہ پروفائل آگی تو آپ نے یہاں پہ امیج کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ پروفائل ہماری اپلوڈ ہوگی اس کے بعد اپنے سیف کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہماری پکچر بھی سیف ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی اب دوبارہ سے ہم نے ریفریش کریں گے اچھا نیکس جو ہے آپ نے پرائزنگ کے اوپر جانا ہے یہاں پہ جو ہے ہم پرائز سیلکٹ کریں گے جو بھی آپ کورس کی پرائز ہوگی جو آپ پرائز رکھتا چاہتے ہیں کہ آپ کورس کتنے میں سیل ہو پرائز ٹائر کے اوپر جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں منیمم ٹائر جو وہ ہے 19.99 ڈالر ٹھیک ہے تو آپ منیمم بھی رکھ سکتے میکسیمم جو ہے آپ کی گورس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا رکھنا جاتے تو میں منیمم ہی اس کو رکھتا ہوں کمپلیٹ کرنے اس کے بعد پیمٹ اپنی وہاں پہ لگا سکتے ہیں اثر وائز آپ پہ پرائز اپنی فیکس نہیں کہہ سکیں گے تو یہ جس وہی انفرمیشن اجاب سے آپ نے اس کو save کرنے کے بعد پروفائل پکچر آجاتی ہے آپ نے اس کو بھی save کرنا ہے اس کے بعد یہ ہے یہ instruction terms and condition ہے تو terms and condition کو بھی آپ نے ٹک کرنا ہے اس کے بعد save and continue کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی ہم نے save and continue کرنا ہے ٹھیک ہے اب بھی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ pay out added tax pay out آپ نے کیسے جو ہے یہاں پہ payment method جو تو یہاں پہ میں آپ کو suggest کر ہوں کہ آپ نے pioneer through ہی connect کرنا تو آپ connect کے اوپر جائیں گے اس کے اوپر جانے کے بعد آپ یہاں پہ select نہیں کرنا گئے اگر آپ کے پاس account نہیں ہے پینیر کے تو اس کے بعد سارے process ہوگا تو اگر آپ کے پاس سارے ڈی count ہے تو آپ نے یہاں پہ clear تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ status pending آرہا کیونکہ ہم connect کر دی پینیر کے اوپر ایک ایمیل آئی گی اور اس ایمیل کو ریویو کرنے کے بعد یہاں پہ جب پینیر آپ اس کو accept کر لے گا ایکٹیو ہو جائے دوبارہ سے ہم پرائزنگ کے اوپر آئیں گے کیونکہ جو ہے ہمارا پینیر تو دوبارہ پرائزنگ پرائیں گے تو یہاں پہ پرائز سیلیکٹ کرنی ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ بھی یہ save کا option آرہ ہے پہلے یہاں پہ کہہ رہا تھا کہ آپ پہلے اپنا account سیٹ اپ آتے ہیں ویلکم میسیج یا کنگریش کنگریشن کا میسیج ویلکم اور کنگریش کے میسیج بھی آپ بھی یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اچھا جی ساری چیزیں ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ سارے ٹک نظر آئیں گے یہاں پہ ایک اپشن اپشن میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سبمیٹ فور ریویو کے اوپر آپ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ سٹارٹ ویریکیشن پروسیس کے اوپر جائیں گے یہاں پہ یہ دو چیزیں ہم سیلیٹ کریں گے سوری یہاں پہ آپ نے سیلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم کنٹینیو کرنا ہے ٹھیک تو یہاں پہ ہم کنٹری سیلیٹ کر لیتے ہیں پاکستان اس کے اگر آپ انڈیا سے ہیں بنگلہ دیج سے ہیں تو یہاں پہ کنٹری سیلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد کنٹینیو کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو بیگن ویریف فائی کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا ہی ویریف کیشن ہوگی تو یہاں پہ آپ پاکستان سیلیٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ پروسیس ہوگا ویریف کیشن کا جس میں آپ نے اپنا جو نیشنل آئی دی ہے پاسپورٹ کی تو آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے جس پکچر اپلوڈ کرنی ہے جو ہے آئی دی آئی 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 پروسیس ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک فیس ویریفکیشن ہوگا یہ جو ہمارا آئی 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 کلک کرنا یہاں سے بھی کر سکتے گیٹ سٹرٹیڈ کے اوپر کلک کریں کنٹینو این آدھ ڈیوائس کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ کوڈ بیجیں گے اس کوڈ کے لنک کے اوپر کلک کرنا ہے تو ایک لنک جو ہے آپ کے مبائل فون پہ آئے گا تو اس کے جو ہے آپ نے ویریفائی کر لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے میں آپ کو نیکس ٹیپ کی طرف لے جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے ویریفائی کر لی ہے اور یہاں پہ دیکھیں کنگریجلیشن کا میسیج بھی آگیا بس آپ نے سیمپلی اس کو جو ہے یہاں سکپ کر دینا ہے ویسی ایک دن میں آج رہت ہے آپ کو یو ٹیمی کی طرف سے ایمیل آئے گی یہاں پہ آپ کو ایمیل آ جائی گی یو ٹیمی کی طرف سے اور وہاں پہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا کورس اپلوڈ ہو چکے ہے جب کورس اپلوڈ ہو ہو چکا ہو گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا انڈر پروسیس ہے تو جب اپلوڈ ہو جائے تو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا جب اپروف ہو جائے گا تو یہ کورس میرا ریڈی اپروف ہے میں آپ کو دکھا رہوں اس طرح جو ہے آپ پہ live کا button آ جائے گا اور یہاں پہ یہ ساری چیز آ جائیں گی ٹھیک ہے تو یوٹیم کے اوپر اکاؤنٹ کیسے کریٹ کی جاتے ہو اور کورس کو اپلوڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ ساری چیز میں آپ کو بتا دیں ہو فلی آپ کو یہ چیز ساری سمجھ آگی ہوں گی اس کے related اگر کوئی بھی question ہے تو آپ کمر section میں مجھ سے پوچھ تو اس کے لاوہ بھی جو ہے اگر آپ